بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایسٹری کے ساتھ میں ہوں آشری مہرہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیئر لائنز پر ذرائع کا کہنا ہے کہ چودرین نصار پی ٹی آئی میں شمولیت اکتیار کریں گے وزیراعظم عمران خان اور چودرین نصار علی خان میں رابطوں کے پاوز جود عمران خان کی پارٹی جوائن نہیں کریں گے اور ازاد حیثیت برقرار رکھیں گے جبکہ نون لیگ میں ان کی واپسی کے امکانات ختم ہو چکے اور بلاول بھٹوں کی سربراہی میں کام نہیں کر سکتے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا وزیراعظم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن انہیں صیفہ نہیں دوں گا حکومت گر بھی گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا لڑائی ہونے دے وقت بتائے گا کہ صیفہ کون دے گا چودری ساہ گجر کے بیٹے اور چودری حمزہ کے بھڑے بھائی چودری بلال گجر کی شادی کی تقریب منقید ہوئی جس میں علاقہ کے نامور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور نیک تمنہوں کا اظہار بھی کیا تحصیل لائر اور قضائی میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے امیدوار اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ریلی جلسے اور گھر گھر جا کر کمپیئن چلا رہے ہیں اس سلسلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے چیرمن امیدوار سید بشارد حسین کا اپنے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمرا لائر اور قضائی گاؤں امبوش کے سربرا سید راحت حسین کی قیادت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا سیمن شریف میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر کے ارس مپاری کی تقریبات شروع ارس مپاری کے دوسرے روز فقیر مولچن کی کافی سے مہندی نکالی گئی جس میں پنجاب سے آئے ہوئے فنکاروں نے دھمالے بھی پیش کی محمد علیاس مغل سرپرس سالہ سابیر علی بھٹی عرف تھانے دار اور اہل علاقہ کی جانب سے میہ آرکن خان صاحب کو زیلہ سجل پی ٹی آئی گجرہ والا مقرر ہونے پر دل کی تہہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان سے سیریز اسٹریلیا کی والڈ والڈ ٹیم پاکستان پہنچ گئی لاہور میں پہنچنے والے کھلاریوں میں کپتان ایرون فنچ کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں نیوز سٹوڈیوز فلوک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے نینٹ 24 نیوز اسٹریلیا کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر قبر آمن کے ساتھ